دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد 1948 میں یہودیوں نے فلسطین کی سرزمین پر ایک الگ یہودی ریاست اسرائیل قائم کرنے کا اعلان کر دیا ساڑھے پانچ ہزار مربع میل پر ابتدائی طور پر بننے والی یہ اسرائیلی ریاست اگلی پانچ دہائیوں میں ہمسایہ عرب ممالک سے متعدد جنگیں لڑنے کے بعد اس وقت اپنے اس اصل رکبے سے کہیں زیادہ رکبہ حاصل کر چکی ہے ان جنگوں پر بے شمار مالی اخراجات کرنے کے باوجود اسرائیل کا جی ڈی پی مسلسل اضافے کے ساتھ دو ہزار اکیس کے عداد و شمار کے مطابق چار سو اکاسی عرب ڈالرز تھا جو کہ سنگاپور یوئی ملائشیا اور پاکستان جیسے ممالک سے بھی کہیں زیادہ ہے رکبے کے اعتبار سے پاکستان کے صوبے خیبر پختون خاصے بھی پانچ گنا چھوٹی اس یہودی ریاست کی کل عبادی محض ترانوے لاکھ افراد ہیں اس انتہائی کم عبادی کے باوجود اسرائیل ہر سال ہزاروں نئے کاروبار یا سٹارٹ اپس متعارف کرواتا ہے اور بے شمار نئی ایجادات بھی کرتا ہے اسرائیل آج ہتھیاروں کا دسویں بڑا ایکسپورٹر ہے اور اسے دنیا کا آٹھویں طاقتور ترین ملک بھی سمجھا جاتا ہے لیکن دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے سے رکبے میں کہیں بڑے ہمسایہ ممالک سے جنگیں لڑنے اور زیارتر مسلم ممالک کی جانب سے معاشی اور سفارتی بھائی کاٹ اور قدرتی وسائل کی شدید قبی کے باوجود اسرائیل کیسے اتنا طاقتور ملک بن گیا دوستو اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کی معاشی تفائی ترقی کا راز جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسرائیل اپنی کن پالیسیوں اور ترجیحات کے باعث اتنا طاقتور بہاثر اور معاشی لحاظ سے مضبوط ملک بن کر اوبرا اسرائیل کے قیام کے فورن بعد دنیا بھر سے مختلف یہودی تنظیموں نے خود بھی اسرائیل کو معلوم داد فراہم کی اور اس کے لئے فنڈز بھی کٹھے کیے گئے جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کی بحالی کے لیے علامتی معافضے کے طور پر ویسٹ جرمنی نے اسرائیلی ریاست کو 1953 سے 1966 کے ترمیان 845 ملین ڈالرز بھی ادا کیے اس کے علاوہ اسرائیل کے قیام کے فورن بعد سے ہی اسے امریکی حکومت اور عالمی مالیاتی ادارتوں کی جانب سے مالی امداد اور آسان شرائط پر کرزے بھی ملے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی سرپرستی اور مالی معاملت بھی کی لیکن دوستو اسرائیل کی ترقی کا راز صرف امریکہ کی سرپرستی یا مختلف ذرائع سے ملنے والی مالی امداد نہیں بلکہ اصل میں وہ حکمت عملی تھی جس سے اس نے اس ملنے والی امداد کا صحیح استعمال کر کے دنیا میں ایک مضبوط پوزیشن حاصل کر لیں آئیے اسرائیل کی اس اندہ ترین اکبت عملی پر نظر ڈالتے ہیں اسرائیل کو سٹارٹ اپ نیشن بھی کہا جاتا ہے سٹارٹ اپ سے مراد ایسا کاروبار ہے جو کسی نئے آئیڈیا یا نئی پروڈکٹ کو مطارف کرواتا ہے اسرائیل کی کاروبار دوست پالیسیوں کی بطولت اس وقت اسرائیل فی کا سٹارٹ اپس یعنی پر کیپٹل سٹارٹ اپس میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے یعنی وہاں پر اس وقت تقریبا ہر پندرہ سو لوگوں پر ایک نئی سٹارٹ اپ کمپنی موجود ہے اتنی کم آبادی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں سٹارٹ اپس کا آغاز یقیناً ایک اچمبے کی بات ہے لیکن دوستو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسرائیل کو ایک لانگ ٹرم اور طویل منصوبہ بندی کی ضرورت تھی جو کہ انہوں نے کی تھی انی سو نوے کی دہائی میں اسرائیلی گورنمنٹ نے جب یہ سوچا کہ اسرائیل کی کم آبادی کی وجہ سے ان کے بڑے پراجیکٹس اور سٹارٹ اپس کو اپنے ملک میں مارکٹ کرنا اور اس کی صحیح معنیوں میں امپلیمنٹیشن کرنا ممکن نہیں ہوگا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یعظمہ فنڈ کے نام سے گورنمنٹ وینچر کیپٹل فنڈ کا ایک شاندار منصوبہ مطارف کروایا وینچر کیپٹل پرائیوٹ ایکوٹی اور فنانسنگ کی ایک قسم ہے جو سرمایہ کار ان سٹارٹ اپ کمپنیز اور کاروبانوں کو فراہم کرتے ہیں جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ابھی شروع میں تو اس آئیڈیے پر اور اس پرادکٹ پر سرمایہ کاری ہوگی لیکن لانگ ٹرم میں یہ کاروبار یا یہ آئیڈیا بہت فائدہ پہنچائے گا اس سکیم کے تحت اسرائیلی حکومت نے ایک ایر ملکی سرمایہ کاروں کو یہ پیش کش کی کہ حکومت کسی بھی سٹارٹ اپ پر چالیس فیصد انویسٹمنٹ کرے گی اگر سرمایہ کار باقی ساٹھ فیصد انویسٹمنٹ خود کرنے کو تیار ہو مزید یہ کہ سرمایہ کار اگر چاہے تو اگلے پانچ سالوں کے اندر وہ باقی چالیس فیصد شیئرز یعنی جو حکومت کا حصہ تھا وہ بھی واپس خرید سکتا ہے مثال کے طور پر ٹرائفک منیجمنٹ سسٹم کے ایک سٹارٹ اپ کے لیے دس ملین ڈالرز درکار ہوں تو اس کے لیے چار ملین ڈالر اسرائیلی گورنمنٹ فراہم کرے گی جبکہ چھ ملین ڈالر غیر ملکی اور دوسرے سرمایہ کار ادا کریں گے کمپنی کے منافع بخش ہو جانے کی صورت میں غیر ملکی سرمایہ کار پانچ سال کی مدت کے اندر حکومت کو چار ملین ڈالر ادا کر کر حکومت کے شیئرز بھی واپس خرید کر پوری کمپنی کا کیلہ مالک بن سکتا ہے دوستو یہ حکومتی پلیسی ایک گیم چینجر ثابت ہوئی اور بہت سے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اسرائیلی سٹارٹ اپس میں بڑھ چڑھ کر انویسمنٹس کی انیس سو ترانوے سے چھانوے کے درمیان یوزما فنڈز کے تحت تقریباً دو سو پچاس ملین ڈالرز کی انویسمنٹس ہوئیں دو ہزار اکیس میں صرف ایک سال میں اسرائیلی سٹارٹ اپس نے ریکارڈ پچیس اشاریہ چھ ارب ڈالر کی وینچر کیپٹل فنڈنگ حاصل کی اس حساب سے اسرائیل کی فی کا سرمایہ کاری یعنی پر کیپٹل انویسمنٹ تقریباً اٹھائیس ہزار ڈالر بنتی ہے جبکہ دو ہزار اکیس میں ہی امریکہ کی فی کا سرمایہ کاری محض ایک ہزار ڈالر رہی تھی یعنی اسرائیل امریکہ سے اٹھائیس گنا زیادہ تھا یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے بڑے بڑے سٹارٹ اپس جیسا کے ویب سیٹ بنانے کے لیے ویکس ڈاٹ کام، فری لانسنگ پلیٹ فرم فائیور، سائبر سیکیورٹی فرم بائیو کیچ اور ذریعی مسائل کے حل کے لیے قائم کی جانے والی کمپنی پروسپیرا کی بنیاد اسرائیل ہی میں رکھی گئی تھی مزید یہ کہ اکثر اسرائیلی سٹارٹ اپس کو آگے چل کر بڑی بڑی امریکن کمپنیز اکوائر بھی کر لیتی ہیں جیسا کہ یو ایس بی بنانے والی اسرائیلی کمپنی ایم سسٹمز کو سینڈ ڈسک نے 1.6 بلین ڈالر میں اکوائر کیا تھا اسی طرح ویز نامی کمپنی جس نے ریال ٹائم ٹرافک اپ ڈیٹ سسٹم مطارف کرایا تھا اسے گوگل نے 1.3 بلین ڈالر یعنی ایک شالیہ 3 ارب ڈالر میں خریدا تھا اسی طرح بے شمار انٹرنیشنل کمپنیز نے ٹیکنالوجی میڈیسن ڈیفنس زراد اور آئی ٹی سے متعلقہ ہزاروں اسرائیلی سٹارٹ اپس کو بلین ڈالر کے عوض خریدا جو اسرائیل کی باشی ترقی کی ایک بڑی وجہ بھی بنا دوستو اسرائیل کی ترقی کا ایک اور اہم راز ان کا نظام تعلیم بھی ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں قابلیت کا پیمنا عام طور پر نمبرز کو سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کے نزدیک عالی تعلیم کا مقصد محض اچھی نوکری کا حصول ہوتا ہے جبکہ اسرائیل کا نظام تعلیم سٹوڈنٹس کی پریکٹیکل سکلز ڈیویلپ کرنے پر فوکس کرتا ہے اور اس چیز کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ ذرائع عامدن کے لیے لوگ نوکری کی بجائے کاروبار کو ترجیح دیں ہمارے ملک میں یونیورسٹی پراجیکٹس کا مقصد محض اچھے نمبروں کے ساتھ ڈگری کا حصول ہوتا ہے لیکن اسرائیل میں کسی بھی پراجیکٹ کو اس بنیاد پر جانچا جاتا ہے کہ عملی زندگی میں یعنی ریل لائف میں اس کی کیا اہمیت ہوگی لہذا وہاں کے طالب علم پریکٹیکل مسائل جیسا کہ پانی کی قلت ٹرافک مینجمنٹ توانائی کا بہران زراد آپاشی دفاعی ضروریات اور طبی مسائل پر پراجیکٹس کرتے ہیں اسرائیل میں تعلیمی نسام کا بقائتگی سے جائے گا لیا جاتا ہے اور بقامی اور پیلل قوامی ضروریات کے پیش نظر اس میں تبدیلی بھی کی جاتی ہے اسرائیل کی تین یونیورسٹیز کا شمار ایشیا کی ٹاپ ففٹی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے جبکہ دو اسرائیلی یونیورسٹیاں دنیا کی ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز کی فہرست میں شامل ہیں اسرائیل تحقیق کے شعبے کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اپنے جی ڈی پی کا تقریباً ساڑھے پانچ فیصد ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ پر خرچ کرتا ہے جو اشارہ کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے آج اسرائیل میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جیسا کہ ایپل، انٹل، ایمازان، فیس بک اور گوگل کے تین سو سے زائد ریسرچ سینٹرز ہیں اور نتیجہ تن تحقیق کے شعبے میں اسرائیل کا کوئی سانی نہیں یہی وجہ ہے کہ اپنی مقامی ضروریات اور مسائل کے تطارق کے لیے اسرائیلی سائنسدان بہت سی جدید اور منفرد اشیاء یا پروڈکس کے موجود بنے جن سے اب پوری دنیا ہی فائدہ اٹھا رہی ہے دوستو مسال کے طور پر ایک اسرائیلی سائنسدان بیتے کی شدید تکلیف کا شکار تھے انہوں نے ایک ڈائجیسٹبل کیمرہ اجات کیا اس کیمرے کو نگلنے سے میتے اور انتڑیوں کے ان حصوں کی تصاویر لینا بھی ممکن ہوا جو اس سے پہلے کبھی ممکن نہیں تھا اس کیمرہ نمہ گولی یا پل کو بنانے میں انہیں تقریباً بیس سال لگے لیکن آج پل کیم نامی اس کیمرے کی مدد سے نظام نظام یعنی ڈائجیسٹیف سسٹم کی مختلف بیماریوں کو تشکیش کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اور پوری دنیا میں لاکھوں مریض اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں دوستو جب 1948 میں اسرائیلی سٹیٹ کے قیام کا علان ہوا تو ان کی سرزمین کا تقریباً 60 فصد حصہ شہروں سے دور سہرائے نیجو کے ایک ویران علاقے اور پنجر علاقے پر مشتمل تھا اگرچہ یہ علاقہ غیر آباد تھا اور بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ ناقابل کاش تھا لیکن اسرائیل کے بانی اور پہلے وزیر آزم ڈیویڈ بن گوریون کو یہ یقین تھا کہ سہرائے نیجو کو ایک ایسی ذرخیر زمین میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جہاں یہودی آباد اور خوشحال ہو سکتے ہیں لہذا کئی سالوں کی محنت کے بعد 1960 کی دہائی میں اسرائیلی سائنس دیانوں نے کم پانی کی مدد سے سہرائے میں کاشکاری کا ایک انقلاپی نظام اجاد کیا جسے ڈریپ ایرگیشن سسٹم کا نام دیا گیا ڈریپ ایرگیشن فصلوں کو گانے کے لیے پانی اور گزائی اجزاء کی ترسیل کا سب سے محصر اور ایفیشن نظام ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی کی تقریباً 60 فیصد تک بجت کے ساتھ پیداوار میں بھی 90 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے آج اسرائیل نے سہرائے نجو کے وسیع علاقے کو قابل کاش بنا لیا ہے اسرائیلی سائنس دانوں کی تب کی بنائی ہوئی کمپنی نیٹا فلم آج دنیا کے 110 ممالک میں ڈریپ ایرگیشن سے متعلق اپنی خدمات اور پروڈکس بیجتی ہیں اور پوری دنیا کے ڈریپ ایرگیشن سسٹم میں ان کا مارکٹ شیئر تقریباً 30 فیصد ہے زراد اور آب پاشی کے جدید ترین نظام کی بطولت اسرائیل پورے عرب خطے کا واحد ملک ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد پانی مجود ہے یعنی وہ وارٹر سرپلس ہے اور دوسرے ممالک کو پانی پیجتا بھی ہے سہرائے نیچب میں زراد اور دیکھر شعبوں میں تحقیق کے لیے 1979 میں گورمنٹ نے ایک یونیورسٹی بھی قائم کی جس کا نام نیگیو یونیورسٹی رکھا گیا 1973 میں ڈیویڈ بینگورین کے انتقال کے بعد اس یونیورسٹی کو سرکاری طور پر بینگورین یونیورسٹی آف نیگیو کا نام دے دیا گیا بینگورین یونیورسٹی کا سہرائے نیگیو کی ترقی میں بہت اہم کردار رہا سہرائے میں زراد اور پانی سے متعلق تحقیق کے میدان میں اس یونیورسٹی کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں ہوتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں دیگر عرب ممالک کے طلبہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور زراد کے شعبے میں نہ صرف تحقیق کرتے ہیں بلکہ ان جدید طریقوں اور ٹکنالوجی کو اپنے ملک میں جوا کر رائج بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی فوڈ ٹیک دنیا میں غزائی تحفظ کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں دوستو دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی عباطی بوسمیاتی تبدیلیوں اور جنگوں کے باعث مستقبل میں انسان غزائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جانوروں سے حاصل ہونے والے گوشت دودھ اور انڈوں کی پیداوار میں بھی شدید کمی متوقع ہے لہذا مستقبل کی ضرورت اور ممکنہ کاروباری مواقعوں کے پیش نظر اسرائیلی کمپنیز اس وقت جانوروں کی بجائے پودوں سے حاصل ہونے والے متبادل پروٹین اور مصنوعی طریقوں سے خورات کی پیداوار پر تحقیق کر رہی ہیں کلچرڈ گوشت آئیبرٹ فوڈ گائے کے بغیر دودھ یا شہد کی مکھیوں کے بغیر شہد فوڈ ٹیکنالوجی کے وہ شعبے ہیں جس میں اسرائیلی کمپنیز تحقیق کر رہی ہیں کلچرڈ میٹ یعنی وہ گوشت جو کسی جانور کی بجائے خلیات حاصل کر کے لیب میں تیار کیا جاتا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ خوراک میں انسانی ضروریات کے تمام اجزاء جیسا کہ پروٹین ویٹامنز کیلشیم اور منرلز وغیرہ ویسے ہی شامل ہوتے ہیں جیسے قدرتی کوش میں ہوتے ہیں بہت سی اسرائیلی کمپنیز کو اس حوالے سے کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے اور ان کی تیار کردہ پروڈکٹس مارکٹ میں آنا بھی شروع ہو چکی ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگیں بھی لڑ چکا ہے جنگ لڑنے کے لیے بے شمار اسلحہ اور مالی وسائل درکار ہوتے ہیں لہذا اسرائیل نے دوسرے ممالک سے بھاری رکم کے عوض اسلحہ خریدنے کی بجائے اپنے ہی ملک میں بڑے پمانے پر اسلحہ بنانے کی فیکٹریز لگائیں مزید یہ کہ اپنی بقا کے لیے اسرائیل نے اسلحہ سازی اور ڈیفینس ٹیکنالوجی میں بے انتہا ترقی کی اور جدید ترین اسلحہ اور جنگی ٹیکنالوجی مطارف کروائیں جنگ اور بارڈر کشیدگی کے باعث اسرائیل پر ہمسائیہ ممالک کی جانب سے اکثر مزائل وار کیا جاتے ہیں اس لیے امریکہ کی مدد سے آئرن ڈوم نامی ایک جدید ترین ائر ڈیفینس سسٹم اسرائیل نے تیار کیا ہے دوہزار گہرہ میں مطارف کیا گیا یہ ائر ڈیفینس سسٹم بلا شبہ اس وقت دنیا کے بہترین ائر ڈیفینس سسٹم میں سے ایک ہے اور اس کی ایکوریسی تقریباً نوے فیصد سے بھی زیادہ ہے اس دفعی سنت اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسرائیل نہ صرف اپنی جنگی ضروریات کے لیے خود کفیل ہو گیا ہے بلکہ دوسرے ممالک کو بھی اسلحہ اور یہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتا ہے دوزار اکیس میں اسرائیل نے گیارہ اشاریہ تین ارب ڈالر کا اسلحہ یورپ شوالی امریکہ چین اور کچھ ارب ممالک کو ایکسپورٹ کیا ان برامدات میں میزائل راکٹ ٹرونز اور ائر ڈیفینس سسٹم شامل ہیں اسرائیل نے اپنے بارڈرز کو سکیور کرنے کے لیے اور نکلو حرکت پر نظر رکھنے کے لیے جاسوسی کے بڑے بیمانے پر جدید ترین نظام بھی بنا رکھے ہیں جس میں بارڈر پر لگی بارڈ اور سینسرز چہرے کی شناخت کرنے والے سروریلنس کیمرہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے چہرے کے تاثرات پڑھنا کال ریکارڈنگ موبائل فون کے کیمرے اور مائک کا کنٹرول حاصل کر لینا شامل ہے اس کا ایک مقصد بارڈر منیجمنٹ اور اسرائیل کے دشمنوں پر نظر رکھنا ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف یہ ایک تجارتی مقصد کو بھی پورا کرتا ہے اسرائیل جسوسی اور نگرانی کی ٹیکنیکس اور الات کو دنیا دیجیٹل سرویلنس میں ایک اہم مقام ہے اور وہ دنیا کے بہت سے مبالک کو سائبر سیکیورٹی سسٹم جسوسی اور نگرانی کے الات ہیکنگ ٹولز اور دیگر ڈیفینس سرویسز بھی ایکسپورٹ کرتا ہے دوستو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا وسیع پیمانے پر زائد عمر کے شہریوں کے لیے ملٹری ٹریننگ حاصل کرنا لازمی ہے اسرائیل میں مقیم ہر یہودی مرد اور عورت کم از کم دو سے تین سال تک فوج میں ملازمت کرتے ہیں اور اس طرح وہ اسرائیل کی ریزرو ملٹری فورس کا حصہ بھی بن جاتے ہیں مزید یہ کہ فوج میں ملازمت سے ہر فرد میں خود انہ ساری نظم و زب فیصلہ سازی جیسی خصوصیات پروان چڑھتی ہیں جو آگے چل کر ان کی عملی زندگی میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں دوستو ان تمام وجوہات کی بنا پر اسرائیل ایک مضبوط معاشی اور دفعی طاقت بن چکا ہے دوستو اسرائیل نے مشکل سفارتی حالات جنگوں قدرتی وسائل اور دوسرے ترقی پذیر ممالک بشمول پاکستان کے لئے بھی ایک سبق اور رہنمائی ہیں ان اصولوں اور ترجیحات کو بنا کر پاکستان سمیت کوئی بھی ترقی پذیر ملک اسرائیل کی طرح ایک مستحکم اور طاقتور ملک بن سکتا ہے دوستو اسرائیل کی معاشی اور طفعی ترقی کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور کمنٹس میں آپ بھی اپنی رائے سکا کریں کہ کیا اسرائیل کے پاس کوئی اور بھی ایسی صلاحیت تھی جس نے اس کو معاشی اور دفاعی طور پر اتنا مضبوط ہونے میں مدد فرام کی شکریہ